سردار محمد اسماعیل ڈہری سے متعلق بلاکر اچھی خبر سامنے آگئی ہے عدلیہ نے آئی جی سندھ اور دیگر فریقین کو سکتی سے منع کیا ہے کہ سردار اسماعیل ڈہری کے خلاف مزید مقدمات درج نہ کیے جائیں سندھ آئی کورٹ نے آئی جی سندھ پولیس کو سابق مشیر اسماعیل ڈہری اور ان کے رشتہ داروں کے خلاف مزید مقدمات درج کرنے سے روکا ہے سندھ آئی کورٹ کراچی میں مختلف مقدمات میں گرفتار سابق مشیر اسماعیل ڈہری کی بہنوں حمیدہ خاتون ڈہری اور فریدہ ڈہری نے آج اپنے وکیل معروف قانوندان اور سپریم کورٹ کے وکیل سجاد آمند چانڈیو کے ذریعے سندھ پولیس کے گیر قانون اقدامات کے خلاف آئین درخواست دار کی درخواست گزار حمیدہ ڈہری اور فریدہ ڈہری نے اپنے وکیل سجاد آمند چانڈیو کے توسط سے عدالت کو بتایا کہ ان کے بھائی اسماعیل ڈہری نے حکمران جماعت کے خلاف آزاد امیدوار کی حیثت سے الیکشن لڑا تھا جس پر حکمران جماعت ناراض ہو گئی اور سیاسی انتقام لینا شروع کر دیا سندھ پولیس اپنی قانونی ذمہ داری آدھا کرنے کے بجائے صرف حکمران جماعت کے منتخب نمائدوں کی پرائیوٹ فورس کے توڑ پر کام کر رہی ہے وکیل سجاد آمند چانڈیو نے محسوس عدالت کو آگاہ کیا کہ درخواست گزار کے بھائیوں اور بچوں سمیت گھر کے تمام مردوں کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کر کے یا تو گرفتار کر لیا گیا ہے یا ان کو گم کر دیا گیا ہے سندھ پولیس کا اپنے اقتراد کا غیر قانون استعمال کا یہ عمل بے مثال ہے سندھ پولیس نے حکومت کی ذاتی ملازم ہونے کی حدیں پار کر دی ہیں اور پولیس کی جانب سے نہ صرف درخواست گزاروں کے بھائیوں بلکہ ان کے ہمدردوں اور ووٹروں کے خلاف بھی جھوٹے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں اسماعیل ڈائری کی بینوں نے عدالت کو بتایا کہ ان کے بھائی اسماعیل ڈائری کی جان کو خطرہ ہے وہ دل کے مرض میں مبتلا ہے مگر جیل حکام اس کا علاج نہیں کر رہے درخواست گزاروں نے عدالت کو مزید بتایا کہ پولیس روزانہ ان کے گاؤں پر چھاپے مار رہی ہے اور لاکھوں روپیوں کے قیمتی سامان املاک اور فصلوں کو لوٹ رہی ہے ان کے خاندان کے تمام مرد جیلوں میں ہیں خاندان میں صرف خواتین رہ گئی ہیں اور اب سندھ پولیس خواتین کے خلاف بھی جھوٹے مقدمات درج کرنے کی کوشش کر رہی ہے جس کی وجہ سے درخواست گزاروں نے کراچی کے گاؤں میمن گوٹ میں پناہ لی ہے مگر وہاں بھی رات تین بجے میمن گاؤں کی پولیس نے سس پی نواب شاہ کے ساتھ مل کر درخواست گزار حمیدہ ڈائری کے نوجوان بیٹے علی مصطفیٰ کو زبردستی اگوا کر لیا دلائے سننے کے بعد جسس سلاودین پاور اور جسس ادنان کریم میمن پر مشتمل بیچ نے سندھ پولیس کو مزید مقدمات درج کرنے اور درخواست گزار اور ان کے رشتہ داروں بھائی اسماعیل ڈائری اور علی رضا ڈائری کو گرفتار کرنے سے روک دیا عدلات نے سس پی ملیر کو پولیس کی ہاتھوں اگوا ہونے والے علی مصطفیٰ ڈائری کو سات دن کے اندر پیش کرنے کا حکم دیا ہے عدلات نے آئی جی سندھ پولیس کو نئی تحقیقاتی کمیٹی بنانے کا بھی حکم دیا ہے اس کے علاوہ جیل حکام کو اسماعیل ڈائری کا جیل میں علاج کرنے کا حکم دیتے ہوئے آئی جی سندھ پولیس آئی جیل خانہ جاتھ اس اس پی ملیر اور دیگر حکام کو سات نومبر کو جواب جمع کروانے کا حکم دے دیا گیا ہے یہ یقینا یہ اسماعیل ڈائری اور ان کی بہنوں کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ عدلیہ نے مداخلت کی ہے اور اسماعیل ڈائری کے خلاف اور ان کے بھائیوں کے خلاف مزید مقدمات درج کرنے سے پولیس اور دیگر حکام کو روک دیا ہے